محقلات ایک طاقت ہوتی ہے ایک پاور ہوتی ہے محقلات کے اندر ایک ایسی پاور ہوتی ہے جس پر وہ معمور ہوتے ہیں اور ہر ایک آیت کے دفاع کے اوپر معمور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کرتا ہوں اور محقلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس ماسٹر کاپی کے محافظ ہوتے ہیں یہ کبھی غلطی نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ اس کے اوپر معمور کیے گئے ہیں محقلات ملائکہ کی ایک ایسی قسم ہے جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ ڈھونڈتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ یہاں بھی دیکھ لو اور جب وہاں پر دیکھا تو وہی چیز موجود تھی یہ کون تھا یہ محقل تھا اور انسان کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا اچانک ایک جھونکہ آیا جھٹکا لگا میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہے بندہ تو کوئی نہیں تھا دیکھا تو پورے تین بج ہوئے تھے میں نے کہا کہ تحجد کا وقت ہو گیا چلو نماز پڑھ لو اس رات بڑی مقبولیت کی نماز تھی یہ یکلکت کیسے ہو گیا یہ محقل تھا اس نے آپ کو جگایا چیزوں کے بھی محقلات ہوتے ہیں سورہ رحمان کے اندر بھی موجود ہے سورہ یاسین کے اندر بھی ہے بلکہ ہر چیز میں اور ہر طرح کے محقلات ہوتے ہیں لیکن یہ بغیر اذن کے نہیں کرنا چاہیے قرآن کو برکت کے لئے پڑھو محقلات کے لئے قرآن نہ پڑھو اور اگر پتا چل جائے کہ کہیں جنات ہیں تو ان سے بچو آپ کو بھینے موسیقی آپ کو بھینے سکتا ہے آپ کو بھینے سب پڑھو آپ کو بھینے سب پڑھو